اسلام علیکم اونلائن مستری میں خوش حمدید یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے پلس تر رفت کیا ہوا ہے اس کی ہم نے فینشنگ نہیں کی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیڑھی پر ماربل لگایا ہے اور یہ سیڑھی یہاں سے تقریباً دو انچ اندر ہے اوپر سے بھی چار فٹ ہے نیچے سے بھی چار فٹ ہے اور یہاں سے اندر ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ شٹرنگ والے نے اپنی شٹرنگ کے پھٹے لگائے اور اپنا کام کیا اور نکل گیا یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ہم نے اسے کہا نہیں کہ آپ یہاں پہ کام اس طرح میں سیدھا چاہیے آپ کو کام کے بارے میں نہیں پتا کوئی آپ کے کہے بغیر آپ کا کام سیدھا نہیں کرے گا جب بھی آپ کام کروائیں آپ کو اپنے کام کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے پوری اب سیڑھی کا اصول یہ ہے کہ وہاں سے یہ چار فٹ نہیں ہونا رکھی ہے وہاں سے بھی چار فٹ ہے یہاں سے بھی چار فٹ ہے یہاں سے بلکل توڑ تک ساری چار چار فٹ ہونی چاہیے اب طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ سیڑھی لگوائیں میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے رف کیا ہے پلستر لیکن مسٹیک ہوگی ہم سے کہ یہ ویڈیو ہماری کرپٹ ہوگی اور ہم نے چیک بھی نہیں کیا اور وہ رف کرتے ہوئے میں اپلوڈ نہیں کر سکا ابھی ہم دوبارہ اس پہ دو انچ مال چڑھتا ہے اس پہ پلستر تقریباً ایک انچ تک ایزی لی ہو جاتا ہے جب ایک انچ سے اوپر ہو جائے تو پھر ہمارا مشکل ہو جاتا ہے پلستر کا سٹے کرنا تو ہم نے ایک انچ اس پہ مال چڑھایا ہے کیونکہ دو انچ کا فرق ہے تو اسے ہم نے فنشنگ نہیں دیا اب اس کے اوپر ہم نیرول گائیں گے اور ایک انچ اور مال چڑھا کے ہم یہاں سے وہاں تک بلکل سیدھی کریں گے سیڑھی تو جب بھی آپ سیڑھی لگوائیں اور میری ایک بات یاد رکھے گا جو کام آپ کروارے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے اور جو آپ کا کنسرن بندہ ہے جو آپ کا کام کر رہے ہیں بندہ اس سے آپ نے کہنا ہے کہ مجھے اس طرح کام چاہیے جب تک آپ کہیں گے نہیں آپ کا کام کوئی بھی سیدھا نہیں کرنے والے ہیں اصول یہ ہے کہ چار فٹ یہاں مجھے سیڑھی رکھی ہے وہاں سے بھی چار فٹ ہونی چاہیے یہاں سے بھی چار فٹ ہونی چاہیے اور یہ توڑ توڑ تک ہمارے یہ جو سٹیپس ہیں یہ چار فٹ ہونے چاہیے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ شٹرنگ والے سے کہیں کہ مجھے یہاں سے وہاں تک ایک سائز چاہیے ٹھیک ہے اسے معلوم ہوگا کہ میں نے کیسے سائز کرنا ہے لیکن آپ پھر بھی اسے بتا دیں کہ وہاں پہ بھی سوتر باندے یہاں پہ بھی سوتر باندے پھٹا لگانے کے بوجود یہاں پہ سوتر باندے اور سوتر کے ساتھ پھٹا لگائے تو پھر آپ کی بہترین سیدھی سیڑھی ہوگی جب شٹرنگ میں بالکل سیدھی سیڑھی ہوگی تو آپ اگر اس پہ چپس چڑھائیں گے تو بھی بہترین سٹیپس سارے برابر آئیں گے اس کے بعد آپ اگر اس پہ ماربل لگاتے ہیں تو بھی بہترین ہوگا اگر آپ کی سیڑھی کی شٹرنگ صحیح نہیں ہوئی سیڑھی کی بڑھائی صحیح نہیں ہوئی تو آپ کا کوئی کام بھی سلیکے سے نہیں ہونے والا آپ ماربل لگانا چاہتے ہیں چپس لگانا چاہتے ہیں اس پہ پلستر کر کے نیڑو چڑھانا چاہتے ہیں کوئی بھی کام آپ کا صحیح نہیں ہوگا جب تک شٹرنگ صحیح نہیں ہوگی تو اس لئے آپ نے جب بھی سیڑھی بنوانی ہے تو شٹرنگ میں خاص احتیاط کرنی ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آذر ہوں گے